معزز ناظرین فطرانہ صاحبِ استطاعت کی جانب سے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے مستحق افراد کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام و آزاد مرد و عورت اور چھوٹے بڑے پر ایک سا خجور یا ایک سا تقریباً اڑھائی کلو جو صدقہ فطر فرض فرمایا اور اس کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے نماز عید کے لئے روانہ ہونے سے پہلے ادا کر دیا جائے عید سے ایک دو دن پہلے یا عید والدین عید نماز سے پہلے ادا کر دیا جانے والا صدقہ فطرانہ کہلائے گا یا عید کے لئے جاتے وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ادا کیا گیا صدقہ فطرانہ نہیں کہلائے گا کئے فطر کسی بھی مسجد کسی غریب مسکین کو ادا کیا جا سکتا ہے لیکن سب سے بہتر کسی غریب رشتہ دار کو دینا ہے اب آتے ہیں صدقے کی نقدار پر سال دوہزار اکیس کے مطابق مفتی منیبر رحمان نے گندم کا آٹا دو کلو چکی والا ایک سو چالیس روئے تقریباً ایک سو چالیس سے ایک سو بچاس کے درمیان عراقے کے حساب سے جاؤ چار کلو جس کا ریٹ تین سو بیس خجور چار کلو جس کا ریٹ نو سو ساٹھ کشمس چار کلو جس کا ریٹ انیس سو بیس تقریباً مقرر کیا گیا ہے صاحب استطاعت اپنی استطاعت کے مطابق گندم جاؤ خجور یا کشمس یا پنیر پر بھی فطرانہ ادا کر سکتے ہیں فطرانہ سب سے اچھی کوالٹی کے اجناس کے ریٹ کے مطابق ادا کرنا چاہیے ادنا سے اعلیٰ قسم کی کوالٹی کے اجناس کے ریٹ دیئے گئے ہیں جس کو دیکھ کر آپ اپنے علاقے کے ریٹ دیکھ سکتے ہیں اس بات کا ہرگز خیال کیا جائے کہ فطرانہ ادا کرنے کے لیے اجناس اچھی کوالٹی کے ریٹ کے مطابق تیہ کیا جائیں چاہے اجناس کوئی بھی ہو موسیقی